سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے آپ لوگ لوکل ویریبل ان سی پر ان ڈیٹیل بات کرنے جا رہے ہیں جانیں گے کہ سی لینگویج کے کورڈ میں لوکل ویریبل کو اس طرح سے ڈپلیئر کیا جاتا ہے لوکل ویریبل کا سکوپ کیا ہے ایٹ اینڈ ایوریتنگ لوکل ویریبل کے بارے میں کورڈ کر کے اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ فرس ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اب کمک ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت مل پائے جس میں ہم لوگ بات کریں گے کلوبل ویریبل ان سی پر تو اب بات کر لیتے ہیں جی لوکل ویریبل کی اور لوکل ویریبل سے مطلق چواب جانتے ہیں چیٹ جی پیٹی سے اگر چیٹ جی پیٹی کی بات دی جائے تو چیٹ جی پیٹی ایک مشین ہے اور اس مشین کو ہم لوگ کوئی بھی کوئی سوٹن دیتے ہیں تو لوکل ویریبل کے بارے میں چیٹ جی پیٹی نے لکھا ہے کہ ا لوکل ویریبل is a variable that is declared inside a function or a block of code یعنی لوکل ویریبل کو function میں یا block of code میں declare کیا رہا ہے اب ہم لوگ اپنے سیمپل سے code میں سمجھتے ہیں کہ function یا block of code کیا ہوگا یعنی آپ لوگ int main دیکھ رہے ہو یہ function ہے ٹھیک ہے اور یہ function کی body آگے ٹھیک ہے اور یہ جو parentheses ڈلی ہوئی ہیں ان کو بولتے ہیں block of code اور ان block of code کے اندر جو بھی ویریبل ہم لوگ declare کریں گے اس کو بولیں گے local variable یہاں پہ میں ایک local variable declare کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی data type بتائیں گے تو میں نے int اس کی data type بتا دیا اس کے بعد variable کا نام variable کا نام ہم لوگ نے x رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اگر قیمت assign کر دیتے ہیں data declaration تو best ہوگا تو میں یہاں پہ assignment operator ڈال کے یعنی یہاں پہ assignment operator برابر کی علامت ڈالیں گے اور اس کے بعد اس variable کو قیمت بھی assign کر دیتا ہوں اور کیونکہ یہ variable ہم لوگ main function کے اندر ڈال رہے ہیں یا پھر code block کے اندر ہے یہ اس کو ہم لوگ پولیں گے کہ یہ ہمارا local variable قریبت ہو گیا ہے statement terminator سے میں نے statement کو بھی terminate کر دیا ہے اس کے بعد مزید جانتے ہیں جی local variable کے بارے میں is only accessible within function r block یعنی اس کو صرف اور صرف کس میں جس function میں declare کیا گیا ہے یا جس code block میں declare کیا گیا ہے اسی میں access کیا رہا سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کو جہاں جس function یا block code میں declare کیا ہے اس سے باہر access کرنے کی کوشش کریں گے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے error دینا ہے next paragraph میں یہ بات لکھتی ہوئی ہے اب اس کو ہم لوگ code کر کے سمجھ لیتے ہیں یعنی یہ ہم نے یہاں پہ local variable declare کر لیا ہے اس کو access کرتے ہیں تو hello world کو میں printf function سے remove کر رہا ہوں printf function پر ہم نے detail video بنا رکھتی ہے اس ویڈیو کی description میں لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے printf function کے بارے میں جان سکتے ہو تو printf function میں یہ ہم نے sequence استعمال کی ہے new line کے لیے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ استعمال کریں گے format specify format specify دو کریکٹر پر مشتمل ہوتا ہے پہلا کریکٹر اس کا جو percentage ہوتا ہے یعنی فیصل کا sign ہوتا ہے اور دوسرا جو اس کا کریکٹر ہوتا ہے وہ data type کو بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ کومہ ڈال کے ہم لوگ اس variable کا نام جہاں پہ لکھ دیتے ہیں جس کی قیمت کو ہم لوگ access کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم لوگ اس local variable کو اس program کی output سے سمجھتے ہیں میں اس کو debug کرتا ہوں اور debug کر اس کو run کرتا ہوں اور اس کی output سے سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہوا کیا ہے تو اس کی output کچھ اس طرح کی آئے گی اب ہم لوگ اس میں سب سے پہلے local variable کی پہ جان کر لیتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ function ہے main function اور یہ main function کی body ہے یعنی یہ parentheses ڈلی ہوئی ہیں تو parentheses کے اندر جو code ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ block of code ہے اور یہ پہ جو variable declare کیا گیا ہے کیونکہ parentheses کروا دے گا یعنی یہ 10 ہے یہ x میں قیمت پڑی ہوئی ہے اس کو screen کے اوپر output کروانا ہے یعنی ہم نے local variable یہاں پہ create کیا ہے اور اس کو within function access b کر لیا ہے اب outside the function یعنی اس function کے باہر اس کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس code کو as it is یہاں پہ کھا کر یعنی یہ میں نے code کپی کر دیا اور اس میں ہم لوگ کچھ ترمیم کریں یعنی تبدیلی کریں اور اس کو ایک function بنا دیں گے main function سے باہر یعنی یہاں پہ ہم نے function بنا دیا ایک اور تو اس کا نام چینج کر رہا ہوں یہاں پہ تو اس کو نام دے رہا ہوں تو یہ ہم لوگ نے یہاں function استعمال کر لیا تو اس function کو میں یہاں پہ call کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس کا نام کپی کیا اور main function میں اس کو call کیا کیونکہ program جب execution start کرے گا اس نے main function سے start کر so اس program کو میں کرتا ہوں پہ compile کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ debug کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس program میں کوئی غلطی ہے یا نہیں اگر غلطی ہے تو کس طرح کا آئے گا یہاں پہ error generate ہو چکے ہے تو آپ لوگ اس error read بھی کر لیں اور یہاں error کیوں آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم لوگ نے یہ x کی قیمت ہے یہ ہم نے اس function یعنی جہاں اس کو declare کیا ہے ہم نے main function اس سے باہر access کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں سے ہمارا یہ concept بھی clear ہو گیا جو کہ cat gpt نے بتا یا تھا کہ اگر ہم لوگ local variable کو اس block of code یا function سے باہر access کرنے کی کوشش کریں جس میں اس کو declare کیا گیا تو compiler کیا دے گا error دے گا تو یہاں پہ کچھ ایسی ہی بات ہوئی ہے اس code میں hope student آپ لوگ local variable in c کے بارے میں in detail جان چکے مائل میں کوشش ہے جس کا آنس ابھی تک clear نہیں ہوا تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ upcoming ویڈیو میں ہم لوگ اس کو قبر کریں گے فرس ٹائم ہو تو چیلوں کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کسی